بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر جعفر خان ہونے پیت یوٹیوب چینل میں ڈاکٹر جعفر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج جس بیماری یا جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے خواتین کے چہرے پر غیر ضروری بال یا فالتو بال یہ معاملہ آج کل بہت زیادہ ہماری بہنوں کو پیش آ رہا ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس معاملے کو ڈسکس کیا جائے اور اس کی کچھ جو بنیادی معلومات ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس کی جو عام میڈیسن ہے جو کامنلی یوز کی جا سکتی ہے وہ آپ کے گوشت گزار کروں تاکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہماری ماں بہنیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں لیکن وہ کسی سے کھل کے ذکر بھی نہیں کرتی اور اس مسئلے کو برداشت بھی کرتی رہتی ہیں اور یہ معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ان کی خوبصورتی اور نسوانیت کو اور نزاکت کو بلکل ہی ماند کر دیتا ہے اور وہ خواتین بہت زیادہ اندر اندر پریشان ہوتی رہتی ہیں اور کرتی رہتی ہیں دوستو کوشش کیجئے گا میری ویڈیو شروع سے اندر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ نے میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی یوٹیوب چینل میرے نام سے بنا ہوا ہے اسے سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے اور آپ اس سے سمجھیں کہ یہ آپ کے لئے مفید ہو سکتی ہے تو اسے ضرور لائک کریں اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں اپنی ماں و بہنوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ نہیں اپنی یہ بیماری دوسروں کو بتاتے علاج کروانے سے شرماتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ اور کسی کا بھلا ہو جائے میری اور آپ سب لوگوں کی آخرت سمر جائے دوستو تو چلو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خواتین میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اور یہ بیماری ہارمونل چینجز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ہارمونز جب ایک خاتون بلوگت میں قدم رکھتی ہے مطلب تیرہ چودہ سال کی عمر سے بڑھتی ہے اسے منسز آنا سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس کے جسم میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے جینٹل آرگنز میں چینجنگ آنا شروع ہوتی ہے اس کا نسوانی حسن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں ایک نازکیت اور ایک شرماہت اور ایک خواتین نسوانی پن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اسے منسز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں دوستو جب اس سٹیج پہ خاتون پہنچتی ہے یا بڑی عمر کی خواتین میں بھی یہ چینجنگ آ سکتی ہے کہ پہلے وہ ٹھیک تھی بعد میں معاملات ہو سکتے ہیں ہارمون ڈسٹرپ ہو سکتے ہیں تو دوستو اس میں خواتین میں ایسٹروجن ہوتے ہیں اور ڈسٹرسٹرون ہوتے ہیں یہ ایک بیلنس کے تحت ہوتے ہیں ٹیسٹرسٹرون میل ہارمونز ہیں اور اسٹروجن فی میل ہارمونز ہیں اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کے اندر ان ہارمونز کا ایک توازن رکھا ہوا ہے جس اگر تو وہ قدرتی توازن برقرار رہے پھر تو خواتین کی تمام چیزیں تمام معاملات ایک صحیح توازن کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا اگر ان میں ایسٹروجن کی مقدار کم ہونا شروع ہو جائے کسی وجہ سے اور ٹیسٹرسٹرون کی مقدار بڑھنا شروع ہو جائے تو ان میں مردانگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کی آواز میں مردانہ پانسہ آنا شروع ہو جاتا ہے ان کے یہ جو بازوں کے یہ والے مسئل ہیں یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جسم میں موٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے جو ان کی بریسٹ ہے یہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی گروتھ رک جاتی ہے مردوں کی طرح پلین رہتی ہیں اور اسی طرح ان کے جنیٹل آرگنز بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ان کے جو مینسز ہیں یا تو ان کو بالکل نہیں آ رہے ہوتے یا وہ بالکل ہی کم آ رہے ہوتے ہیں تو وہ سائیکل بھی ان کا ڈسٹرب ہوتا ہے کیونکہ جو اسٹروجن ان تمام تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں وہ اسٹروجن ہی ان کی باڈی میں پیدا نہیں ہو رہے بلکہ ان کی باڈی میں ٹیسٹوستیرون پیدا ہو رہے ہیں جو ان کی خصوصیات کو مردانگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان کی نسوانیت کو مردانگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان میں مردانہ خوبیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں ان کے چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں موچوں پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو سر کے بال ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں یا وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر ان کے بیلنس میں برابری رہے توازر رہے تو ان کے سر کے بال ٹھیک رہتے ہیں چہرے کے اوپر بالکل نہیں آتے جو ان کی بریست کا نارمل سائز اوپر کر سامنے آتا ہے ان کی نسوانی خوبصورتی اوپر کر سامنے آتی ہے جسم زیادہ مٹاپے کی طرف نہیں جاتا ایک نسوانی اوریجنل شکل جو ہے ان کی سامنے آتی ہے تو دوستو یہ تو چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے گوشت گزار کی اور یہ ایج کے کسی بھی حصے میں پیدا ہو سکتی ہے خاص طور پر آج کل تو ہماری جو نوجوان بچیاں بلوگت میں داخل ہو رہی ہیں ان کو بہت زیادہ یہ پرابلم ہو رہی ہے اور خواتین کی آگے چل کے جو ایج ہے پہلے نارمل اور بعد میں وہ نارملٹی ہو سکتی ہے تو دوستو ابھی میں اس کی میڈیسن کی طرف آ جاتا ہوں تو میڈیسن سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں لکوریا بغیرہ بھی ہو سکتا ہے اس میں جو جنسی خواہشات ہیں ان کے دبنے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں تو دوائی بتانے سے پہلے یہ ہے کہ آپ ایک تو فیزیکل ایکسرسائز اپنے گھر میں یا اپنے بیڈروم میں یا جہاں بھی آپ کو میسر ہو سکے آپ فیزیکل ایکسرسائز بہت زیادہ کریں خوراک نارمل رکھیں تلی ہوئی چیزوں سے اور گرم چیزوں سے باتی چیزوں سے کچھ پرہیز کریں زود حضم چیزیں کھائیں خوراک زود حضم کھائیں پانی بہت زیادہ پیئیں اور سبزیاں فروٹ زیادہ استعمال کریں اور خاص طور پر ایکسرسائز ضرور کریں اپنے جسم کی صفائی ضرور رکھیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو کچھ دوائیاں بتاتا ہوں جو آپ اپنے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں دوائیوں میں دوستو سب سے پہلے تھوجا 200 تھوجا 200 تین ڈروپس ڈیلی آپ نے زبان پر گرا لینے اس کے بعد اولیم جیک اولیم جیک 3 ایکس پوٹنسی میں ٹیبلٹ فارم میں آپ کو یہ میڈیسن ملے گی یاد رکھئے گا پوٹنسی 3 ایکس ای ہونی چاہیے 3 ایکس پوٹنسی میں اولیم جیک آپ کو میڈیسن ملے گی اس کی چار سے پانچ گولیاں صبح دپہر شام کھانی ہے پانچ گولیاں صبح دپہر شام یہ آپ نے چوس کے کھانی ہے پانی کے ساتھ کھانی کی ضرورت نہیں ہے کھانے کا اور دوائی کا آگے اور پیچھے آدھا گھنٹہ بکفہ ضرور رکھیں کھانے سے پہلے دوائی کھانے سے پہلے بھی اور دوائی کھانے کے بعد بھی آدھا گھنٹہ کچھ کھائیں پیئے نہ اور پانچ دس منٹ کا دونوں دوائیوں کا بکفہ بھی رکھیں یاد رہے تھوجہ ٹو ہنڈرڈ پوٹنسی میں لینی ہے یہ آپ نے صرف صبح کو لینی ہے تین ٹرابز زبان پر گرا لینے ہیں اور اولیم جیک آپ کے چہرے سے بعد آہستہ آہستہ ختم نہ ہو جائیں اور آپ کے منسز اور آپ کے جسم کے نشیب و فراز ٹھیک نہ ہو جائیں اس وقت تک آپ نے یہ دوائی جاری رکھنی ہے تو میری بہنوں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا ہے میری لئے دعا کرنی ہے میں آپ کے لئے دعا گو ہوں میری اس ویڈیو کو اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں اپنی کلیگز میں اپنے دوستوں میں اپنی ماں بہنوں میں ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ اگر کوئی میری پردہ دار بہنیں یہ بیماری ڈسکلوز کرتی ہوئے شرماتی ہیں تو یہ میری ویڈیو دیکھ کے یہ دوائی لے کے استعمال کریں اور اس چیز سے جان چھڑوائیں اور ایک خوبصورت خوشحال آسان زندگی گزاریں اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں بہنوں دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ میں میری حوصلہ افضائی بھی ہو سکے اور میں فیوچر میں بھی اس طرح کی مفید اور معلوماتی ہومیوپیتھک ریلیٹڈ ڈیزیز ریلیٹڈ ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں میرا مقصد آپ لوگوں کو خوشحال اور صحت مند زندگی کی طرف لے کے جانا ہے اور ہومیوپیتھے کی بے زیرر میڈیسنز جن کے کوئی مزرس رات نہیں ہے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں ان سے آپ کو زیادہ سے زیادہ روش ناز کرانا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اسلام علیکم